موسیقی السلام علیکم علیہ السلام حضرت کیسے آپ الحمدللہ کون اور کہاں سے عبدالحمید بوردہ عبدالحمید فرمائیے عبدالحمید صاحب حضرت میرے پشام کا بسلام بہت زیادہ پشام آتے ہیں اور 2014 میں نے اس کا اپریشن بھی کنایا تھا اس کا مجھے نقصان ہوا اس کا مجھے نقصان ہوا ڈینڈ کیا تھا وہ ایکٹو نہیں ہو رہا تو میں اس کے لئے گزارت کر رہا تھا بلاڈر کا پرشن کروایا ہے اچھا عمر کتنی ہے عمر میری آجی سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف اور وزن کتنا ہے وزن زیادہ تو آپ پینٹ شیٹ زیادہ پہنتے ہیں یا کہنا میں کمی شلوار اور زاربن بہنتے ہیں یا الاسٹک بہنتے ہیں آپ دیکھیں میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلاتا ہوں ٹھیک ہے حمید صاحب ہے لندن سے ان کی عمر سیونٹی فائیف ہے اور وزن جو ہے کافی ہے اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اپریشن بھی ہوا ہے اور اب پیشاب بہت زیادہ آتا ہے دیکھیں ایک تو جب انسان عمر زیادہ بڑھ جاتی ہے اب کیا ہے غدود کمزور ہو جاتے ہیں اور مسانہ کمزور ہو جاتا ہے گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو اب یہ تو ایک فطری آمد ہے کہ آپ نے اپنی جوانی میں اگر گردے کی افادت نہیں کی ہوگی اپنے مسانے کی تو اب یہ ہوتا ہے خاص طور پر جو بڑی اوبر کے لوگ ہیں میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لاسٹک پہنیں اور خاص طور پر وہ لوگ اکثر لوگ جن کو مسانے کے تکلیف ہوتی ہے میدے کے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ٹائٹ بیلٹ باندھیں یہ جو دیکھیں اسلامی میں اس کو یہ کچھ نہیں کہتا لیکن جو یہ زیادہ ہم لوگ بیلٹ باندھ کے بیٹھتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو زور پڑتا ہے ہم تو ویسے اپنے پیٹ کو کم کرنے کے لیے اوپر سے بیلٹ بانتے ہیں کہ پیٹ تھوڑا سا اندر دب جائے لیکن پیٹ پھر بھی دبتا نہیں پھر بھی باہر آئی جاتا ہے تو بھائیے اور خاص طور پر جو نارا وغیرہ بانتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹائٹ باندھنے کے وجہ سے بھی یہ جو ہے آپ کے بلاڈر کی تقلیف پیدا ہوتی ہے میدے کی تقلیف پیدا ہوتی ہے جگر کی تقلیف پیدا ہوتی ہے یقین جانے کے کومن سینس کی باتیں میں بتاتا ہوں بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آنے والی ہیں تو ایک تو یہ زاربان نہ باندھیں لاسٹک پہنے لاسٹک پہنے دوسرا خاص طور پر بیلٹ بانتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں تو بیلٹ کو جو ہے ڈھیلا کر کے باندھا کریں اب آپ بولیں کہ ڈھیلا کر کے باندھا پینٹ ہی نیچے آ جاتی ہے کیونکہ موٹا پہ اتنا ہے پینٹ جو ہے وہ باہر نکلا وہ تون نکلی ہوتی ہے تو اب اس کے لیے بھائی کوشش کریں کہ ایک تو لاسٹک پہنے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کیونکہ لاسٹک میں کیا ہوتا ہے کھچا ہوتا اگر آپ بیٹتے بھی ہیں تو وہ اسٹریچ ہوتی ہے وہ نہیں کہ کھشتی ہے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ اس کے اندر لوز ہوتا ہے وہ لوز ہو سکتی ہے لیکن بیلٹ جو ہے وہ لوز نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس کے لیے خاص طور پر جن کو بھی بلاڈر کا جیسے آپ کو بلاڈر کا پریشن ہوا ہوا ہے اور آپ جو ہے ابھی بھی زاربن مانتے ہیں تو آپ ایک تو لاسٹک استعمال کرنا شروع کر دیں دوسرا ہے کے پشاب بہت زیادہ آتا ہے آپ کے لیے بہترین چیز یہ ہے آپ کا مسانہ کمزور ہے آپ رات کو کالے تل اور وائٹ تل کالے تل یہ چھوٹے چھوٹے تل ہوتے ہیں یہ تل کے لڈو بھی ہوتے ہیں اگر شوگر نہیں تو تل کے لڈو استعمال کریں اگر شوگر ہے تو پھر آپ جو ہے صرف تل کو کالے تل اور وائٹ تل دونوں تلوں کو لے لیں ان کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیں بھوننے کے بعد جو اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت جو ہے حلدی والے دودھ کے ساتھ حلدی والے دودھ کے ساتھ اسے رات کو پینک شروع کر دیں ہفتے میں سات دن ہی استعمال کریں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے ہفتے میں پھر تین دن استعمال کریں پھر آہستہ کم کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی پشاب کی تکلیف جو ہے یہ مسانی کے کمزوری جو ہے انشاءاللہ کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ کمزوری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ زد جو پشاب زیادہ آتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سورہ فیل اول آخر دورشریف کے ساتھ وہ یارہ مرتبہ پڑھیں پڑھ کر اپنے مسانے پر دم کریں گردے پر دم کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی